بھار سبب فائز عمیرت کرتا ہوں آپ سے لوگہ رہے سے ہوگے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہائیٹیک امہین یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں آپ کس طرح یوزر سے کوئی بھی نمبر اینڈر کروا کے اس کا فیکٹوریل کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں سی پلس پلس میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو سبسلے اوپن کرلے سورٹر کو اور یہاں پہ جو ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھا دیا تھا کس طرح آپ نیو فائل کو کریئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے آپ کو لنک مل جائے گا تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں انکلیوڈ لکھیں گے سب سے پہلے جو ہے تین چار لائن ہیں جو کہ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے وہ ہر پروگرام نے آپ نے سیم ایٹیز لکھنی ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے لیس دین اور گریٹر دین کا سائن انسٹ کریں گے اور اس میں لکھیں گے آئیو سٹریم یہاں پہ انٹر کر کے اگلی لائن پہ چلے جائیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے using name space std semi-colon آگے آ جائیں گے آگے ہم کیا کریں گے انٹر لکھیں گے man اور چھوٹی بریکٹ جو ہے انسٹ کریں گے opening and closing اس کے بعد ہم بریکٹ کو انسٹ کریں گے پروگرام سٹارٹنگ والی اور یہاں پہ ہم ڈیفائن کریں گے انٹیجر کو انٹیجر کو ڈیفائن کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ فیکٹوریل کے لئے پروگرام ہے اور فیکٹوریل کا فارمولا جو ہے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں for example فیکٹوریل جو ہے four enter کیا user نے تو four کا فیکٹوریل کس طرح یہاں سے نکلے گا تو اس کے لئے جو میں نے فارمولا یہاں پہ استعمال کیا ہے وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں فارمولا اس طرح ہے four کا جو ہے وہ فیکٹوریل فائن کرنا ہے تو فارمولا اس طرح یہاں پہ لگے گا سب سے پہلے یہاں پہ multiply ہوگا four multiply one سے اس کے بعد کیا ہوگا four multiply ہو جائے گا two سے four multiply ہوگا three سے تو کبھی بھی four four سے multiply ہو کر فیکٹوریل نہیں آئے گا one number less ہوگا four number user نے enter کیا ہے تو اگر user نے five number enter کیا ہے تو four جو ہے یہاں پہ دوسری لائن میں four تک جو ہے وہ گنتی چلے گی تو four کا جو فیکٹوریل بنتا ہے وہ four 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 multiply two eight اور eight multiply three 24 فیکٹوریل اس کا بن رہا ہے تو یہی فارمولا ہم پروگرام میں apply کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم کیا کریں گے انٹیجر کو define کریں گے ہمیں two انٹیجر چاہیے ایک نمبر چاہیے اور دوسرا فیکٹوریل تو یہاں پہ نمبر لکھیں گے یہاں پہ آپ جو مرزی انٹیجر کو define کر سکتے ہیں وہی سارے پروگرام میں انٹیجر کو ہم نے پھر use کرنا ہے تو یہاں پہ ہم دوسرا انٹیجر فیکٹوریل استعمال کریں گے اور اسے رکھیں گے equal to one کے یہاں پہ semicolon استعمال کریں گے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے user کو ایک message show کروانا ہے اس کے لئے ہم code کو استعمال کریں گے اور double less than sign کو استعمال کریں گے اور یہاں پہ quotation mark کو استعمال کریں گے double quotation mark کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے اندر ہم لکھیں گے enter number for its factorial equal to لگائیں گے اور line کو end کر دیں گے اب user نے جو value enter کی ہے ہمیں اسے assign کرنا ہے number کو assign کرنے کے لئے ہم کیا لکھیں گے assign greater than اور ہم number میں اسے assign کر دی value کو value assign ہوگی اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے for loop کا استعمال کریں گے for loop کو استعمال کریں گے small bracket کو insert کریں گے اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم یہاں پہ لکھیں گے integer کو define کریں گے a کو a کو ہم رکھیں گے it's equal to one کے اور اس کے بعد line کو end کریں گے اور آگے ہم کیا کریں گے a کو less than or equal to رکھیں گے number کے کیونکہ ہمیں less than چاہیے a جو یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے four جو ہے وہ number user نے enter کیا a جو ہے وہ دوسری line کی طرف جو ہے جو one two three چل رہا ہے وہ a میں نے یہاں پہ define کر دیا تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا اسے less than رکھ دیا اور یہاں پہ line کو end کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جیسے جیسے جو ہے number بڑھتا جائے گا یعنی four ہے four تک جانے کے لیے میں یہاں پہ one جو ہے plus کرنا پڑیں گا جو بھی ہاں variable استعمال کریں گے اس کے دائیں چانم double plus کا نشان جو ہے insert کریں گے تو وہ جو ہے automatically one number جو ہے add ہوتا جائے گا جیسے loop جو ہے execute کرے گا تو one number add ہوتا جائے گا جو بھی یہاں پہ value آئے گی تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے آگے ہم آ جائیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ equal to factorial is equal to factorial اور multiply یہ دیکھیں نیچے جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا تھا نمبر کے ساتھ جو ہے اے کو multiply ہم کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں factorial multiply اے سے ہو رہا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے result کو شو کروانا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے code کا استعمال کریں گے دوبارہ تو quotation mark double quotation mark کو insert کریں گے یہاں پہ لکھیں گے the factorial of given number is یہاں پہ ہم کیا کریں گے less than کا double نشان جو ہے insert کریں گے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے factorial لیکھیں گے factorial less than کا double نشان and l اور یہاں پہ line end کرتے گے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے return zero value دیا گئے اور یہاں پہ semi colon سے end کرتے گے line اب ہم کیا کریں گے اس کو execute کروائیں گے execute پہ میں نے click کیا using name space میں گلتی آ رہی ہے آ پہ لیکن اگر لیکھ دیا اب اسے execute کروائیں گے execute کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کیا کریں گے 5 کا factorial دیکھیں گے 5 کا factorial 120 بنتا ہے enter کا button دبایا اور یہاں پہ یہ دیکھیں 120 بالکل accurate answer آرہا ہے تو یہاں پہ آپ کو منز کرتا ہوں یہ software program سمجھا چکا ہوگا coding جو ہے آپ کو facebook پہ مل جائے گی facebook پیج کو follow کریں اور چینل کو subscribe کریں اگر آپ کوئی اور program کے مطلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے comment کر ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے